اس مہینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت کو رہنمائی دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شابان کے اندر روزے رکھے کیوں روزے رکھے؟ طبیعت کو اس بات پر معل کرنے کے لیے پندرہ شابان تک روزے رکھنا کہ میں نے اس کے بعد یہ پریکٹس کرنے کے بعد رمضان البارک میں داخل ہونا ہے اور وہ اس خوشی کے ساتھ میں داخل ہوں اسی قسم کی کوئی قلق اور بوجھ نہ ہو اس راحت کے ساتھ میں اس مہینے میں داخل ہوں کہ یہ مجھ بھی فرض ہے اور شاید کہ میری زندگی کے سب سے خوبصورت لمحات ہوگے جن لمحات میں نے روزہ رکھا ہوگا قرآن و حدیث کے دلائل کو دیکھا جائے تو یہ گنتی کے چند عامال ہیں جن کے بارے میں اللہ حضور جلال نے فرشتوں کو حکم دیا ہے کہ آپ ان کا عجر لکھ نہیں سکتے بس یہ لکھ دو کہ روزہ رکھا فرشتوں کے پاس کیلکولیشن کا کتنا بڑا نظام ہے وہ کیلکولیٹ ہی نہیں کر سکتے کہ اللہ حضور جلال روزہ کا عجر کتنا دیں گے اس لئے اللہ حضور جلال نے فرمایا بس یہ لکھ دو کہ روزہ میرے لئے ہے اور اس کا عجر بھی میں اپنی شان اور عظمت کے مطابق دوں اس کی ایک جھلک حدیث نے بیان کی ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے روایت تھے یہ راشن چہرے پڑے لکھے ہیں اگر ستر سال سفر کیا جائے ایک سو بیس جنٹے ایک سو بیس میل کی رفتار سے بھی تو کتنا سفر بنے ایک روزہ اور وہ بھی نفلی روزہ اللہ کی راہ میں کوئی رکھتا ہے تو ستر سال میں جتنا سفر ہوتا ہے رب تعالیٰ اس انسان کو جہنم سے اتنا دور کر دیں گے اگر نفلی روزہ کی یہ شان ہے جو صحیح بخاری اور مسلم کی روایت بتا رہی ہے تو اللہ حضور جلال نے اس فرض روزہ کا انعام کی اتنا رکھا ہوگا اس لئے جب صحابی ابو عمام رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا تھا کہ مجھے کئی وصیت کی ہے فرمایا فَإِنَّهُ لَا مِسْلَنَهُ تم روزہ رکھا کرو اس کے مثل کوئی عمل نہیں لیکن یہ رمضان پہلا رمضان نہیں ہے جو ہماری زندگی میں آئے گا کتنے یہ مبارک مہینے آئے لیکن ان مہینوں سے میں نے فائدہ کتنا لیا اور میرا فائدہ لینے کے سامنے رکاوٹیں ہرڈلز اور کتنی مشکلات آئیں میں نے اس کو کبھی امائجر نہیں کیا اللہ تعالی نے سال کے اندر بہت سارے ایسے مواسم رکھے ہیں جن میں متقی اپنے تقوی کی تجارت کو فروغ دیتے ہیں اور مومن اپنے ایمان کی تجارت کو بڑھاتے ہیں ان میں سے ایک تجارتی موسم رمضان مبارک کا بھی آنے مانا ہے اگر آپ زندگی کے لمحات کو صحیح استعمال کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلی گزارش یہ ہے جب تک آپ اپنی نیت کو خالص نہیں کرتے کہ میں نے رب کی رضا حاصل کرنا ہے مجھے اللہ حضرت جلال کی خوشنودی چاہیے بس وہ مجھ سے راضی ہو جائے اس وقت تک بڑی سے بڑی عبادت بھی آپ بجا لاتے ہیں وہ اللہ کے ہاں اس کا کوئی ویٹش اور وزن نہیں ہے آپ کی عمر بھلے سو سال ہو جائے آپ سو سال کے اندر کوئی دن ضائع نہ کریں ساری رات سجدے میں گزار دیں جب تک سنت کے مطابق عمل نہیں ہوگا آپ کا کوئی عمل بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہو اِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبَلُ مِنَ الْعَمَلِ اِلَّا مَا كَانَ لَهُ خَالِصًا وَابِتُغِيَ بِهِ وَجْهُهُ اللہ حضور جلال صرف وہ عمل قبول کرتے ہیں جو خالص اس کی رضا کے لئے کریں دنیا کے اندر کاروبار کرنے والے 50-50, 60-40, 70-30 اپنی پسند کی ریشو رکھ کے کاروبار کرتے ہیں لیکن جب حساب کرتے ہیں ایک پیسہ نہیں چھوڑتے ہیں عبادت اتنی حساس ہے کہ اگر 99 فیصد آپ نے اللہ کے لئے عبادت کی ہو اور ایک فیصد لوگوں کے لئے کہ لوگ بھی بہوا کریں لوگ مجھے اپریشیٹ کریں تو اللہ حضور جلال قیامت کو فرمائیں گے ترکتو ہو وشرک ہو میں نے اپنے 99 فیصد بھی چھوڑے جس کے لئے تم نے ایک فیصد عبادت کی تھی فَلْيَطْلُبْ سَوَابَهُ مِنْ عِنْدِ آج بدلہ اسی سے جا کے لینا اس قدر خسارے کی بات ہے اور جرجانی رحمہ اللہ سے جب کسی نے پوچھا تھا کہ اخلاص ہے کیا وہ کہا کرتا تھا اَلَّا تَقْلُبَ لِعَمَلِكَ شَاهِدًا غَيْرَ اللَّهُ دنیا میں سب سے زیادہ ریلائبل کام وہ ہوتا ہے جس کے گواہ ہوں اللہ حضور جلال کے ہاں سب سے ریلائبل کام وہ ہے اس میں اللہ کے سوا کوئی گواہ نہ ہو یہ شعور جب انسان کو آتا ہے بات کرتے وقت عمل کرتے وقت نیکی کرتے وقت عملِ صالح اختیار کرتے وقت میں کس کے لیے کر رہا ہوں مجھے تو رب کی رضا چاہیے میرے مالک تو راضی ہو جائے میرے مالک اپنی رضا کے لیے سے خاص کر لیے یہ شعور اگر بدار ہو جائے تو اس سے قیمتی انسان روے زمین پر کوئی نہیں نو ڈاؤڈ کے جہاد کتنا عظیم کام ہے شریعت نے جو دو تین باتیں بیان کی ہیں جن کا وزن میں اور آپ نہیں کر سکتے پہلی بات ذروت سنامہی الجہاد یہ معمولی بات نہیں اسلام کی کوہان اور بلندی اور چوٹی جہاد باب من ابواب الجنہ یدھب اللہ به الہم والغم یہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے اس لیے فرمایا نا من لم یغض ولم یحدث به نفسه مات علی شعبت من النفاق جو شخص اعلائے کلمت اللہ کے لیے جہاد کرتا نہیں ہے اور نائے اس کی نیت ہے اسی حالت میں دنیا سے چلا جاتا ہے تو نفاق کی موت اور صحیح بخاری المسلم کی روایت ہے کہ صحابی نے سوال کیا تھا دلانی علی عمل یعبد یعجل الجہاد کوئی ہے اس کے برابر عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا اجدہو نہیں الا رجل خرج بنفسه ومالی ولم یرجع لن ذلك بشئی اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا اور سوال کیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارعیت الرجل یغزو یرید الاجر وذکر ما لہو ایک شخص عظیم کام بھی کرنا چاہتا ہے اجر کا بھی طالب ہے لیکن ساتھ اس چیز کی بھی تڑپ ہے وذکر لوگ کہیں کیا بہادر ہیں بہادری کے تذکرے ما لہو اسے کیا ملے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تھا لا شئیئ لہو اس کو کچھ بھی نصیب نہیں ہو نکرہ نفی کے سیاق میں ہے ونکرہ تدلو علی العمو اس کو کچھ بھی نصیب نہیں ہو حدیث بیان کرتی ہے میدان جنگ میں بھی کافروں کی سب ہے مومنوں کی سب ہے اگر کوئی وہاں بھی گر جاتا ہے اللہ اعلم بنیتی اس کے نیت کو بھی اللہ جانتا ہے کسی میرے بھائی میرے محترم میرے معزز میرے مکرم میرے محتشم اپنی نیت کو خوبصورت بنانے کے لئے ہر رکھ شعور کو بدار رہا عمر جیسے رضی اللہ عنہ وہ کیا کہا کرتا تھا اللہم مجعل عملي کلہو صالحا واجعله لوجہك خالصا وَلَا تَجْعَلْ فِيهِ لِأَحَدٍ نَصِيبا لَمِرِهَرْ عَمَلْكُ الصَّالِحْ بَنَا سنت کے متابق یہ صالح عمل واجعله لوجہك خالصا اللہ اپنی رزاک لیسے خالص بنا وَلَا تَجْعَلْ فِيهِ لِأَحَدٍ نَصِيبا اللہ کسی کا حیسان رکھنا یہ شعور جب انسان کو نصیب ہو جائے ایم اللہ اللہ کی قسم جو پھر عبادت میں لذت نصیب ہوتی ہے بندے کو وہ انسان تصور نہیں کر سکتا اسی فضائل ابن عیاض رحیم اللہ جب ان کے بیٹے علی نے کہا ابباجان ایک بات تو بتائی جو صحابہ تھے تابعین تھے تابعین تھے ان کی زبان سے نکلنے والے کریمات میں مٹھاس کیوں تھی بیٹے جانتے ہو ان کی زبان سے نکلنے والے کلمات میں اللہ نے حلاوت اور مٹھاس کیوں رکھی کہا اس لیے تو پوچھ بیٹے جب وہ بات کرتے تھے تو ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ اللہ راضی ہو جائے اللہ حضور جلال نے مٹھاس اور حلاوت ان کی زبانوں پہ جاری گئے حمدون بن احمد جب کسی نے سوال کیا کہ سنا ہے آپ کو اللہ نے بڑی دانش نماز آیا ہے مَا بَعْلُ قَلَمِ السَّلَفْ اَنْفَعُ مِنْ كَلَامِنَا صحابہ اور تابعین اور طبع تابعین کی زبان سے نکلنے والی گفتگو میں اتنا نفع ہوتا گفتگو تو ہم بھی کرتے ہیں یہ فرق کیوں ہے تو حمدون کہتے ہیں بتا دوں کہا پوچھا تو اس لیے ہے کہ آپ بتائیں کہا سنو لِعَنَّهُمْ تَكَلَّمُ لِعِزِّ الْإِسْلَامِ وَلِنِجَاةِ النُفُوسِ وَلِلِضَ الرَّحْمَنِ صحابہ اور تابعین اور طبع تابعین جن کو صلح صالحین کہتے ہیں وہ اس لیے بات کرتے تھے اسلام بلند ہو جائے لوگ جہنم سے بچ جائیں اللہ ذو جلال کی رضا بل جائے وَنَحْنُ نَتَكَلَّمْ لِعِزِّ النَّفْسِ وَلِطَرَبِ الدُّنِيَا وَلِلِضَى الْمَخْلُوكِ اور ہم بات کرتے ہیں اسلام کی عزت بنے نہ بنے ہماری عزت بنے دنیا مل جائے اللہ کی رضا ملے نہ ملے لوگ راضی ہونے شاہی جب گفتگو الگ ہے تو نتائج بھی تو الگ ہوں میں پھر کہنا چاہوں گا اپنی نیت کو اللہ کی رضا کے ساتھ دو گی وہ جب راضی ہو جاتا ہے تو پھر اس طرح راضی کرتا ہے کہ جو میری عقل اور آپ کی عقل وہاں تک سفر نہیں کر سکتا ہے